سپارٹ لائٹ کے معزز ناظرین میں علی حسنہ ناصف ہوں اور سپارٹ لائٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جہاں دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ اور مشروط شخصیات اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جنہوں نے مقبولیت اور پیسے کی خاطر اسلام کو ہی چھوڑ دیا اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا ایسے ہی لوگوں میں بریٹش سنگر زین ملک بھی شامل ہیں جو کہ پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوئے تھے اور قرآن کی تعلیمات بھی حاصل کی لیکن پھر اچانک اس وقت ساری دنیا کو حیرت کا ایک جھکا لگا جب بریٹش فیشن میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں مسلمان نہ کہا جائے اور نہ ہی یہ اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح گزارتے ہیں دوستو زین دراصل باکسنگ کھیلنے کے عادی تھے لہٰذا انہیں یوکے کے ایک مشہور زمانہ شو ایکس فیکٹر میں جانے کا موقع ملا جہاں اپنا ٹیلنٹ دکھا کر یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے لیکن اس شہرت اور اس سے ملنے والے پیسے نے انہیں رستے سے بھٹکا دیا اور یہ ایک ملہد بن گئے زین ملک کی نٹورت کی بات کی جائے تو اس وقت پینسٹھ ملین ڈالرز کے لگ بگ ہے اور یہ شہرت اور دولت تو رکھتے ہیں لیکن نہ ہی انہیں سکون حاصل ہے اور نہ ہی روحانی تمنان دوستو ہماری اس لسٹ میں اگلے نمبر پہ شمس پہلوی آتی ہیں جو ایران کے آخری بادشاہ محمد جزا پہلوی کی بڑی بہن تھی اور انہوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا دراصل ایرانی شاہی خاندان کی شہزادی 28 اکتوبر 1917 کو ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئی تھی اور اس خوبصورت حسینہ نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں ہجاب کے خلاف تحریک چلائی تھی اور ایران جو کبھی ایک شیعہ مسلمان ریاست ہوا کرتی تھی وہیں مغرب سے متاثر ہو کر انہوں نے ایران کو ایک مادر پیدر آزاد ریاست بنانے کی کوشش کی تھی شاہی ایران کی بڑی بیٹی شمس پہلوی مغرب سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ انہوں نے انیس سو چالیس میں اسلام کو چھوڑ کر رومن کیتولیزم کو اپنا لیا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں اس شہزادی نے خود تو اسلام چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور اپنے شہر کو اسلام چھوڑا کر کیتولیزم قبول کروا لیا دوستو اب بات کرتے ہیں پروین بوبی کی دوستو کہا جاتا ہے کہ انیس سو ستر سے انیس سو اسی تک کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری میں صرف ایک ہی نام کی گونج تھی اور وہ نام پروین بوبی کا تھا وہ فلموں میں اپنے فہش اور بولڈ سین کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی تھی پروین بوبی نے شہرت اور دولت کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باہیا مسلمان عورت سوچ بھی نہیں سکتی پروین بوبی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا لیکن پروین بوبی جیسے ہی جوان ہوئی تو اس پر موڈلنگ کا بھوت سوار ہو گیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ساری حدیں پار کر دی اور اس دور میں بھی ایسے ایسے کردار ادا کیے جو اس دور کی بھارتی اداکارائیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس دور میں ایک مسلمان لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ایک آگ کا دریہ پار کرنے کے مترادف تھا دوستو پروین بوبی کی خوبصورتی اور اداکاری نے ان کو اس دور کی ٹاپ اداکارہ بنا دیا تھا اور وہ امیت تاب بچن کے ساتھ آٹھ سوپر ہٹ فلمیں بنا چکی تھی اور دیگر مشہور اداکاروں کے ساتھ بھی ان کی فلمیں ہر طرف دھوم مچا رہی تھی ان کے کئی نوجوان فلم سٹارز کے ساتھ فیرز بھی چل رہے تھے لیکن پھر وہ ایک ہندو شخص کے ساتھ روحانیت کے سفر پر نکل پڑی اور کئی ملکوں کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے پہلے تو ہندو مذہب اختیار کیا اور پھر انہوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر ایسائیت اختیار کر لی اور فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا اپنی عمر کے آخری حصوں میں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی اور نہ ان کے پاس مال و دولت تھی اور نہ ہی ان کا کوئی خیال رکھنے والا تھا ان کی موت کا واقعہ بھی بہت دردناک ہے وہ دوہزار پانس میں ممبئی میں اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی اور پولیس کے مطابق وہ تین دن پہلے ہی مر چکی تھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ویلچیر سے گریں تو بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی رہیں مگر کوئی مدد کو نہ آیا ناظرین اب بات کرتے ہیں تلک قاتن دلشانت کی سری لنکا کے سابق قپتان تلک قاتن دلشانت کو کون نہیں جانتا دلشانت کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہسانہ نام ہے سن 2008 میں انہوں نے سری لنکا کی ایک مشہور اداکارہ سے شادی کی اور چار بچوں کے باپ بننے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دولت اور شہرت کمانے کی خاطر دلشانت نے اسلام چھوڑ دیا تھا یہ بات تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو میں پیدا ہونے والے دلشانت کے والد تو مسلمان تھے جبکہ ان کی والدہ بدھ مت کی پیروکار تھی دلشانت کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کو پڑھا بلکہ وہ اپنی قریبی مسجد میں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بھی جاتے تھے ان کا حقیقی نام بھی پہلے توان محمد ارشانت تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی سولہ سال کے عمر میں اپنے کوچ کی بات کو مان کر انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو اپنا لیا کیونکہ ان کو کوچ نے کہا تھا کہ اگر کرکٹ میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو ایسا تو کرنا ہی پڑے گا تب کوچ کی باتوں کو مان کر دلشانت نے سولہ سال کے عمر میں ہی اسلام چھوڑ دیا بس وہ دن اور آج کا دن سری لنکہ نے دلشانت کے لیے کرکٹ کے دروازے کھول دیے بلکہ کرکٹ ہی کے نہیں ساتھ ہی فلم انڈسٹری اور سیاست کے دروازے بھی کھول دیے اور لگتا یہی ہے کہ یہ جب تک اسلام سے دور رہیں گے ان پر یہ مہربانیاں جاری رہیں گے پیارے دوستو ہماری اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے نرگس دت کا بولی وڈ اداکارہ سنجید دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی مقبول ترین اداکارہوں میں ہوتا ہے وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جنہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے پیار ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم کے سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو بچایا تھا یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنایا شادی کے بعد نرگس نے نہ صرف اپنا مذہب یعنی اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا بلکہ اپنا نام بھی بدل کر نرگس دت سے نروینہ دت رکھ لیا دوستو اسی طرح آمیر خان کی ایک مشہور زمانہ فلم دنگل میں وومن ریسلر کا کردار ادا کرنے والی فاطمہ سنہ شیخ اس فلم میں آنے کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان تھی جبکہ والد کشمیری ہندو تھے وہ اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ پلی بڑھیں لیکن جب وہ بولی ووڈ میں آئیں تو اس چکا چوند نے انہیں اسلام سے مکمل طور پر قطع تعلق ہونے پر مجبور کر دیا لہذا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے نہ تو مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو وہ کسی بھی مذہب پر یقین رہی رکھتی وہ ایک ایتھیسٹ ہیں فاطمہ جہاں بولڈ اداکارہ بن چکی ہیں وہیں انڈین فلم انڈسٹری ان پر بہت مہربان ہے اور ان کی نٹورت بھی کافی بڑھ چکی ہے ابھی پچھلے دنوں جب آمیر خان اور ان کی دوسری بیوی کی طلاق کی خبریں سامنے آئیں تب کہا جا رہا تھا کہ فاطمہ اور آمیر خان کے افیر کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹا ہے اور یہ دونوں اب بہت جلد شادی کرنے والے ہیں ناظرین اگرامی قدر اسی طرح حال ہی میں بھارت میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے سید وسیم رزوی نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے اور جلہ غازی آباد نے ان کے ہندو مذہب اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں ان کو بتوں کی پوجہ پارٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں شیعہ سنٹر کے وقف بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے والے سید وسیم رزوی نے اس وقت مسلمانوں کی دلازاری کی جب بھارتی سپریم کوٹ میں قرآن قریم کی 26 آیات کو حضف کرنے یعنی نکالنے کی درخواست کی اور پھر ایک گستاخانہ کتاب بھی لکھی جس میں مسلمان قرآن و رظیم اسلام شخصیات کی توہین کی گئی بھارت میں موجود مسلمانوں کی تنظیم نے ان پر فتوہ بھی دیا لیکن یہ پھر بھی اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آئے بھارت کے مسلمانوں نے اس ملون کے خلاف کئی مقدمات بھی درج کروائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے موڈی سرکار کی خاص حمایت حاصل ہے اور اس کے شیطانی آقا اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنا نام سید وسیم رزوی سے بدل کر کچھ اور رکھ لیا ہے اور یہ وسیعت کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو ہندو مذہب کے مطابق جلا دیا جائے بھارت میں کئی تنظیموں نے اس کی موت پر بڑا انام بھی رکھا ہوا ہے اور اسے مارنے والے کو مفت حج کروانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے میزبان علی حسنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر